مرحبا لیکن دوستو کیسے ہو سب؟ اب مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوگے جتنے بھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو میں تھینکیو کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ویڈیو کے تھم نیل کو دیکھ کے کلک کیا جس میں میں آپ کو آج سیلری کے متعلق بتاؤں گا کیونکہ کچھ دوست ہیں پاکستان سے جو کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب سے اگر کوریا میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کی ہمیں کتنی سیلری ملے گی اور کچھ لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں دبائی سے ہم اگر آ جاتے ہیں اس میں کچھ انڈین بھی آ جاتے ہیں کچھ نیپال کے ہیں کچھ بنگال کے ہیں جو دوست کہتے ہیں کہ اگر ہم کوریا میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ہمیں کتنی سیلری ملے گی ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں کیا ہمیں کام مل جائے گا کہ نہیں ملے گا کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ایجنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو انٹر کروا دیتے ہیں کما سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں یہ ابھی سلپ ہے پے کی جو 2022 میں کورین حکومت نے پے دینا سٹارٹ کیا ہے اور یہ کیسے سیلری دیتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائن لیو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سبسکرائب ملے تو چلے میں سبسکرائب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کوریا میں ہو اور کام کار رہے ہو یا آپ کسی بھی طریقے سے آ کے کوریا میں کام کار رہے ہو تو سبسکرائب میں آپ کو پاکستانی میں بتاتا ہوں کہ یہ کوریا میں جو ہے وہ ایک گھنٹے کے یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے 960 won دیتے ہیں جو کورین گرنسی میں ہے اور یہ پاکستانی بنتے ہیں ایک گھنٹے کے 606 روپے آج کا جو ریٹ ہے میں نے ابھی سرچ کیا گوگل پہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی سرچ کار سکتے ہو ایک گھنٹے کے یہ پیسے دیتے ہیں اتنے اس کے بعد یہ نیچے انڈیا کا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک گھنٹہ کام کرتے ہو تو انڈیا کی کرنسی میں یہ کنورڈ کرو تو یہ پیسے بنتے ہیں 260 روپے ٹھیک ہے پاکستانی 606 اور انڈیا کے 260 روپے تقریبا بنتے ہیں ایک گھنٹے کے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کوریا میں آتے اور کسی بھی فیکٹی میں آپ آٹھ گھنٹے سے کم کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رول ہے کہ آپ نے آٹھ گھنٹے تو کام کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ آٹھ گھنٹے کام نہیں کرتے پھر بھی مالک کو آپ کو آٹھ گھنٹے کے پیسے دینے پڑیں گے زیادہ تار تو لڑکے اوبر ٹائم لگاتے ہیں اور ایک مہینے میں جو ہوتا ہے وہ دو سو آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں جو بیسک ہوتے ہیں دو سو آٹھ دو سو آٹھ کو آپ کس سے ضرب دوگے تو جتنے پیسے بن جائیں گے یا آپ دو سو آٹھ کو سیمپل اس سے بھی ضرب دے سکتے ہو پاکستانی روپی سے یا انڈین روپی سے کہ کتنے پیسے بنتے ہیں وہ آپ کی بیسک پہ نکل آئے گی یہ جو پے ہوگی یہ اتوار کو اور ہفتے کو نکال کے سنڈے کے ہوگی اور اس میں کوئی اوور ٹائم نہیں ہوگا کچھ نائٹر لاؤنس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہ سیمپل آپ کی بیسک پہ ہوگی آپ اس کو آپ وہ جو ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اب ہم آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اوور ٹائم لگاتے ہو تو یہی جو پیسے ہیں یہ والے جو ہے وہ ڈیڑھ گنا جو ہے وہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ گنا ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو جو ہے نا اگر ہے چھے سو چھے میر رہے ہیں تو آپ اس کو کیلکولیٹ کرو گے 1.5 سے تو وہ آپ کے ڈیڑھ گنا ہو جائیں گے اگر آپ ان آٹھ گھنٹوں کے علاوہ کام کرتے ہو تو یعنی کہ اگر آپ دن میں دس گھنٹے کام کرتے ہو تو دو گھنٹے آپ کے زیادہ ہو گئے وہ آپ تین گھنٹے کے پیسے دیں گے آپ کو اس حساب سے کیونکہ وہ ڈیڑھ گنا دیں گے اس کے بعد اگر آپ نائٹ کرتے ہو تو نائٹ میں جتنے آپ گھنٹے کام کرتے ہو آٹھ گھنٹے کے علاوہ مثلا تین گھنٹے آپ نے کام کیا وہ آپ کا اوورٹائم ہے وہ آپ کو ڈیڑھ گنا ملے گا لیکن رات دس بجے سے لے کر صبح چھے بجے تاکر جو آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نائٹ اللہنس جس کو کوریا میں بولتے ہیں یاغان سودان وہ جو ہے آپ کو ہر نائٹ کے آٹھ گھنٹے جو ہیں ملیں گے آٹھ کو آپ نے ہاف کرنا ہے فور سے اور اس سے ضرب دے لینی ہے یعنی کہ وہ جو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آٹھ گھنٹے آپ نے دس بجے سے لے کر چھے گھنٹے جو آپ نے کام کیا وہ نہ آورٹائم میں آئے گا نہ کسی میں وہ نائٹ اللہنس ہوگا اس کو آپ نے اس کو چار سے ضرب دے لینی ہے انڈیا میں تو اس کو چار سے ضرب دے لینی ہے دو سو ساٹھ کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے نائٹ اللہنس ہو جائے گا ابھی میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ایک تو یہ سیلری ہے کہ میرا دوست ہے جس کی سیلری ہے میں ابھی پاکستان سے آیا تھا تو میری فل سیلری نہیں آئی تھی میں اس کی پی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں ابھی انہوں نے ایک تاریخ سے لے کر ٹورٹل دن لکھے ہوئے ہیں تیس تاریخ تا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی الٹا شاید نظر آئے گا سکرین میں میرے خیال میں یہ ایک سے لے گا اور انہوں نے پورے تیس دن لکھے ہوئے ہیں اس میں اس نے جتنے دن کام کیا وہ سارا لکھا ہوا ہے انہوں نے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک آنوے ساٹھ یعنی کہ جو بیسک پہ ہی ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے اوور ٹائم تھا سیونٹی سکس جو تھے وہ گھنٹے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں یہ انہوں نے نائٹ کے پیسے دیکھے ہوئے ہیں سیونٹی نائٹ کے گھنٹے لکھے ہوئے ہیں سیونٹی سیون اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی بیسک بنی انیس لاکھ اٹھ ترزار الٹا نظر آ رہا ہوگا یہ اس کے بعد اس کا آور ٹائم بنا ٹھیک ہے آور ٹائم کے پیسے بنے اور پھر یہ اس کے بعد اس کے نائٹ لاؤنس کے پیسے بنے یہ ابھی بنے ہیں تین لاکھ باون ہزار چھ سو ساٹھ رون یہ پاکستانی تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ ہی بنتے ہیں جو نائٹ لاؤنس ہے اس نے گیارہ نائٹے کی ہوئی تھی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ اس کی سیلری کی سلیپ ہے اس میں سے کیا ہے کہ آپ کا ٹیکس بھی کٹا جاتا ہے ٹیکس کے بعد آپ کی ایک دو باون ہوتی ہے انشورنس جس کو کہتے ہیں وہ بھی کٹی جاتی ہیں اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے نا یہ پیسے کٹے جاتے ہیں تو اس کی ٹوٹرل جو سیلری بنی تھی وہ تھی یہ دیکھیں تین تیس لاکھ اور پچتر ہزار وون تین تیس لاکھ پچتر ہزار وون تھی لیکن جس میں سے دو لاکھ ستاون ہزار ٹیکس کٹ گیا اور اس کے اکاؤنٹ میں آئی اکتیس لاکھ اٹھارہ ہزار وون ٹیک ہے دوستو یہ اس کے اکاؤنٹ میں آئی ابھی آپ اکتیس لاکھ اٹھارہ ہزار کو پاکستانی ہے تو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھ لی جئے یا انڈیا میں تو انڈیا کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھ لی جئے یہ سیلری ہے بی دوٹ بونس بی دوٹ جو ہے نا اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو کھانے کے پیسے ہوتے ہیں میس کے علاوہ جو پیسے اس کو دیئے ہیں یہ اس کے اکاؤنڈ میں آئے تھے یہ اس کے پیسے تھے ابھی ایک بات میں آپ کو عوض برتا ہوں کہ جب یہ ایک سال اس کمپنی میں کام کرے گا اس ایک سال کے بعد اس کو ایک سیلری ملے گی وہ کوریر حکومت کا رول ہے اگر آپ ایک کمپنی میں ایک سال کام کرتے ہو تو وہ آپ کو ایک سیلری دینی پڑے گی اس کو کہتے ہیں تفیجی کم وہ بھی ملے گا آپ کو اور اس کے بعد جو ہماری فیکٹی میں چار بونس ملتے ہیں وہ بھی تقریباً تین چار لاکھ روپے بنتے ہیں ایک سال کے وہ علیدہ ہیں سارے تو یہ سیلری اگر یہ پانچ سال ادھر کام کرے گا تو اس کو پانچ سیلرییاں ملے گی جب یہ اپنے ملک میں جائے گا یا فیکٹی دو سال بعد چھوڑ دیتا ہے تو دو سیلرییاں ملے گی اس طرح ہوتا ہے یہ تھا اور اس کے علاوہ پندرہ چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں ہفتہ اتوار نکال کے اس کو بولتے ہیں یون چھا وہ بھی کوریر حکومت کی طرف سے ہے پانچ سٹ نےقیب پنترہ چھوٹیاں ہوتی ہیں اگر آپ پانچ سٹ کا پانچ سٹ verses transformation آپ کو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے اگر آپ کر لیتے ہو تو کئی کوپینیاں ہوتی ہیں جو پہسے دیتے ہو کہ ہم نے نہیں دینے سٹی ہونکہ understood basic pay ملتی ہے دی جاتی ہے ابھی بات کرتے ہیں جو illegal آتے ہیں ادھر یا جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم wizard پہ آئیں گے تو جیوان لے لیں گے یا کہتے ہیں کہ student ہے ہم تو وہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں نے آپ کو salary بتائی ہے یہ ہر بندے کو یہی salary ملتی ہے same salary ہے لیکن جو illegal ہوتا ہے یا پھر جو ہے نا جس کی وہ ہوتا ہے student ہے یا جس کا کچھ بھی ہوتا ہے کہ وہ agreement نہیں کرتے company کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم agreement نہیں کر سکتے کیا کیونکہ ہم تو illegal ہیں لیبر کور کے ساتھ agreement نہیں ہو سکتا ان کی insurance نہیں کٹی جاتی ہے یہ جو insurance ابھی اس میں کٹی آپ نے دیکھی ہے دو لاکھ ستاونہ زار وان جو چاریس پچاس زار پہ بندے ہیں باگستانی وہ نہیں کٹی جائے گی وہ اس کو simple سادھی سادھی اس کی ساری طرح اس کے account میں آئے گی لیکن ہاں اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ کچھ مالک ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ان کی insurance نہیں دینی پڑتی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کام کرتے ہو 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے پھر آپ کو سیجی کم نہیں ملے گا اگر آپ ایک سال سے زیادہ کرو گے تو پھر کئی مالک کہتے ہیں کہ بھئی دے دو کچھ کہتے ہیں نہیں دیتے دینے لیکن آپ case کر کے وہ بھی لے سکتے ہو کیونکہ کوریا میں اگر آپ آئے ہو کام کیا تو سب کو salary ایک جیسی ہی ملے گی چاہے کوئی لڑکی ہے چاہے کوئی لڑکا ہے چاہے کوئی student ہے چاہے کوئی illegal ہے salary سب کو ایک جیسی ملتی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ illegal ہو کام اچھا کرتے ہو تو مالک آپ کی salary بڑھا دے تو وہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تو یہ جتنے بھی دوست پوچھ رہے تھے کیونکہ آج کل پوری دنیا سے لوگ کوریا میں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ salary package بہت اچھا ہے کوریا میں اس وقت اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوریا میں آکے مقیم ہونا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو ادھر settle کرنا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے بھی کیونکہ top 10 جو country ہیں جو economy کے حساب سے اس میں کوریا بھی آ گیا ہے اور دوسرے نمبر پہ powerful passport ہو گیا ہے کوریا کا پوری دنیا میں آپ کے پاس اگر کوریا کا passport ہو تو آپ بہت سارے ایک سو پتہ نہیں سارسا ترسی نوے ملگ ہیں جن میں آپ entry پہ جا سکتے ہو آپ کو کوئی روپنے والا نہیں ہے امریکہ آسٹریلیا سارے جتنے بھی country ہیں اس میں آپ جا سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو جو salary کے مطالق پوچھنا چاہتے تھے کہ ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو ویڈیو چھی لگے تو لائک کیجئے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو پیسے کما سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنے ہی پیسے آپ کمائیں گے جتنے ہم کماتے ہیں تو ویڈیو چھی لگے تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہے تو نیچے کمینٹ کر کے بتائیے میں آپ کو انشاءاللہ اپلائے کروں گا تو نیکس ویڈیو ملیں گے تب تب کے لیے خدا حافظ